اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اربیلیو میں ہوں ازار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو کچھنو گائنگ چینل پر میں ایک چھوٹی سی نرسی کا سیٹ اپ شروع کر رہا ہوں ایک پوٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر اور اس کے اندر کافی کس لگا ہوا ہے تو اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد میں یہ میرا نرسی پوائنٹ بنے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں پر ویزر کرنا چاہتے ہیں کچھ خریدنا چاہتے ہیں پودوں کو لے کر تو یہاں پر پودے آپ کو مل سکیں گے ابھی یہاں پر کافی گند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تیس سے پینتیس سال یہ جگہ اسی طرح سے پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ جنگلی پودے خود با خود اگ گئے ہیں لیکن یہ پہلے ایک گارڈن ہوتا تھا یہاں پر چیکو کا ایک درخت بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً تیس سے پینتیس سال پھرانا ہوگا اور یہاں پر امرود کا بھی درخت بھی لگا ہوا تھا جو کہ تقریباً یہ تیس سے پینتیس فٹ کی انچائی پر جا چکا ہے تو بہت سارے یہاں پر پودے لگے ہوئے ہیں جاڑیاں لگی ہوئی ہیں شیطور کے پودے لگے ہوئے ہیں اور نیمو کے بھی ہیں ابھی یہاں پر صفائی ہم نے کرنی ہے اور اس کے بعد میں یہ جگہ بلکل ہی نیٹن کلین ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر جو گھر میں میرے پودے ہیں وہ یہاں پر شف کریں گے ملک صاحب اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ ہیں تو یہ آری چلانے میں ماہر ہیں اس لیے یہ درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں انہیں کی ذمہ داری ہے یہاں پر یہ صفائی ستھرائی کا کام کروانا کیونکہ مجھ سے یہ ہو نہیں پائے گا اس لیے کچھ دن بیزی رہوں گا ہو سکتا ہے ویڈیو اپلوٹ کرنے میں کچھ لیٹ ہو جاؤں اور گر میں جو ٹیرس کے اوپر میں گارڈن بنا رہا تھا ویڈیو گارڈن تو وہ تو بنے گا ہی بہت سارے پودے ہیں جس کی وجہ سے چھت کے اوپر کافی گھنڈ مچ جاتا ہے تو اپنی اس ٹیرس کو بھی ہم نے خوبصورت بنانا ہے اور وہاں سے جو ایکسٹرا پودے ہیں جو سیل والے پودے ہوتے ہیں بیشنے کے لیے وہ ہم یہاں پر نرسی پر شف کر دیں گے تو ابھی ایڈریس نہیں ابھی ایڈریس منشن نہیں کروں گا بہت جل جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ کے ساتھ میں ایڈریس بھی منشن کر دوں گا تو آپ لوگ آنا چاہیں گے تو گوگل میپ کے اندر بھی میں ایڈ کر دوں گا اس لوکیشن کو مطلب نام رکھ دوں گا تو آپ لوگ آسانی سے یہاں پر پہنچ سکیں گے چلیے آپ دعا کیجئے جلدی سے جلدی یہ سارا کام نپٹ جائے اور اس کے بعد میں ہم اپنی یہاں پر نرسی کا چھوٹی سی نرسی کا آغاز کر سکیں لیکن یہ پبلک کے لیے نہیں ہوگی پبلک مین کے را جاتا وہ کوئی بھی کسٹمر ہمارے پاس نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک چار دیواری ہوئی ہے دیواریں ہوئی ہیں اور آگے ایک دروازہ بھی لگا ہے تو دروازے سے باہر کچھ بھی ہم رکھنے والے نہیں ہیں گملے وغیرہ یا گم مٹی وغیرہ نہیں رکھیں گے بس اسی چار دیواری کے اندر ہی ہم سب کچھ کرنے والے ہیں بس دعاوں میں یاد رکھئے اور دعا کیجئے جلدی سے جلدی یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گرمی شروع ہونے سے پہلے پہلے کیونکہ فروری کی آج چھبیس تاریخ ہو چکی ہے اور گرمی اب بڑھنے لگی ہے میں چاہتا ہوں مائے کے مہینے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ